دھنیواد سباپتی مہد ہے مانینے پردہ منتری شریف نریندر مہدی جی کے نردیشن میں مانینے ویت منتری شریف نریندر مہدی جی نے دیش کے امرت کال کو ایسا ویجن ڈاکیومنٹ اس بجٹ کے مادم سے پیش کیا ہے جو دیش کو اگلے پتچیس سالوں میں وکاشید دیشوں کی شرنی میں نکال کر وکسید دیشوں کی شرنی میں ڈالنے کا کام کرے گا یونین بجٹ دو جار تیس ایک ایسا بجٹ ہے جس کے اندر یواؤں کے اوپر میں میرا فوکس کرنا چاہوں گا اور سپورٹس پر فوکس کرنا چاہوں گا سباپتی مہد ہے دیش کے یواؤں کو آج جو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی آئی اس نیشنل ایڈوکیشن پالیسی کی جو ایسنس تھا اس ایسنس کو بالکل دماغ میں رکھتے ہوئے اس بجٹ کے اندر یواؤں کے لیے آگے بات کر گئی ہے سباپتی مہدے میں رادستان سے آتا ہوں اور رادستان ایک ایسا پردیش ہے جس کے اندر جس رویجن کے بارے میں آج کانگریس سرکار اور کانگریس کی جو ہمارے سرکار راستان نے بیٹھی ہوئی ہے جس طریقہ کا پشتے چار سال میں رادستان کے اندر ایک محول بنا ہوا ہے رادستان جو بیمارو پردیش کے روپ میں تھا اور بیتے ہوئے پانچ سال میں دو جار تیرہ سلے کا ٹھار تھا جو ہماری سرکار تھی بھردیش اندر پارٹی کی بیمارو پردیش میں سے بھار نکالنے کا کارے مکہ منتری مہدے نے کیا تھا پر ان بیتے ہوئے چار سال کے اندر اس کانگریس کی سرکار نے رادستان کو اول نمبر پچانے کا کام کیا اول نمبر کسی جو کے اندر آج برشتہ چار کیا جو آنکھڑا دیکھو گے تو رادستان نمبر ون پہ پہنچ گیا ہے اگر آج آپ بات کرو گے کرپشن کے تو ہی ہے ساتھ وے crime against women نمبر ون پہ رادستان پہنچ چکا ہے آج بیروشگاری کی درکی بات کروں گا تو بیتے ہوئے چار سال میں لگ بگ ایک نمبر دو نمبر کی پوزیشن کے اوپر رادستان رہا اور اب آکڑا حالت یہ ہے کہ اٹھائیس پوائنٹ تین پرسنٹ بیروشگار گھوم رہے روڑ کے اوپر ہر دوسرا گریجویٹ ففٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن آف رادستان کی جو گریجویٹس ہیں وہ بیروشگار گھوم رہے ہیں کیونکہ یہ بیروشگاری اور ریجوشتر کا ماحول بناوا ہے انویسٹمنٹ آئے گا تو دیش کے اندر روجگار پیدا ہوتے ہیں بیتے ہوئے سمیہ کے اندر ایسا ماحول بنا رادستان کی سرکار مانے سے اور جسل میر کے بیچ پہ گھومتی رہ گئی پیپر لیک یوہوں کے پاس روجگار نہیں اس کے باوزود بھی بیتے ہوئے چار سال میں میں چار سولہ سے اوپر پیپر لیک ہوئے ہزاروں کی ماترہ میں یوہ دھرنے پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج حد تو تب ہو گئی کہ پیپر لیک تو چھوڑی ہے بجٹ لیک ہو گیا آج آج پردیش کے مکھے منتری مہودے نے جب بجٹ پڑھا تو پچھلے سال کا بجٹ پڑھ ڈالا آٹھ منٹ تک آٹھ منٹ کے بعد میں سمجھ میں آیا کہ بجٹ کونسا پڑھنا ہے یہ حالت دیش پردیش کے اندر رائستان کی کانگریز سے سرکار کی ہے اور وہ یوہوں کے بارے میں بات کرتی ہے یوہوں کے بارے میں بات کرنی پڑے گی تو ویجن دینا پڑے گا ہم امرت کال کی بات کر رہے ہیں اور امرت کال کا مطلب ہے کہ امرت پی ڈی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور یہ بجٹ اس کا جیتا جاگتا ایک ثبوت بن کے دکتا ہے ہمیں کو سحویدی مہودے بجٹ کے اندر یوہوں کو لے کر امرت پی ڈی کو لے کر جو پروگرامز لانچ کرے گئے ہیں وہ یود سینٹرک ہے سب چلیشی گائیڈ پروگرام ہے جیہاں ٹوریزم کے لیے ٹوریزم کو فیفٹی سینٹرز ہم بنانے کی بات کر رہے ہیں فیفٹی سینٹرز کے ساتھ ساتھ ہی یوہوں کو روزگار ملیا گائیڈ کی روپ میں ملے گا سیکیورٹی ایجنس کی روپ میں ملے گا سٹارٹ اپ انڈیا ایک اتنا شاندار پروگرام رہا آج دب بہ جھار سے اوپر ہماری سٹارٹ اپ پروگرامز انڈیا میں کمپنیاں چل رہی ہیں ہنڈیڈ سوپر یونکونز ہیں اور اسی کو آگے ایک ایک سٹینشن اگری کلچر سیکٹر میں بھی سٹارٹ اپ کو لانچ کرنے کا کارے کیا گیا ہے میں بہت بہت دھنیواز دیتا ہوں پردام منتری مہدے کا پردام منتری کاشل بکاش جو جنا 4.0 ایک ڈیفرنٹ ایک بلکل ہی آج کی لیٹس جمانے کے ساتھ سرس کی پروگرام کی لانچنگ کری گئی جو انڈسٹری مہم پلیز ٹو مینٹس مہم پلیز انڈسٹری ریڈی کوڈنگ ہوگی 3D پرنٹنگ کے اوپر AI کے اوپر روبارٹکس کے اوپر سوفٹ سکلز کے اوپر اور دیجٹل انڈسٹری ڈیولپنٹ کے انشار جو ہم پی ایم کی و آئی فور کو لے کے آئے ہیں وہ بہت بڑا ہیلپ ہمارے کو آگے انوال سنیک اندر دے گا 30 سکل انڈیا انڈرزیشن سینٹر بن رہے ہیں میں دو باتیں پلیز گھانا چاہوں گا آپ اٹنگ جی طرف ہاتھ میں لگائیں میرا ریکویسٹ یہ ہے میرے یونیٹی مول ون ڈسٹرک ون پڑکٹ اتنا شاندار پروگرام تھا میرا سرکار سے اندرود رہے گا کہ اس پروڈٹ کے ساتھ میں جو ایک پروڈٹ ہم لے کے چاہرے ڈسٹرک کے اوپر اس کی بھی سکل ٹریننگ سینٹر ایک ڈسٹرک میں کھولے تاکہ یونیٹی مول کے تحت ہم پورے سٹیٹ کا اپنے آرٹ اور کلچر کو آگے بڑھا سکتے ہیں میں آپ کے ایک معرفت سے بات دھیان دنا چاہتا ہوں سپورٹس کی طرف سپورٹس کا بجٹ بہت شاندار دیا گیا ہے یوگا ڈے فٹ انڈیا مومنٹ کھیلو انڈیا پروگرام وہ ایسے پروگرام ہیں جنہوں نے ہندوستان کے آنے والے یوت کی کسا کچھ بدلنے کارے کرے گا کھیلو انڈیا کے تحت میرے ہی چورو کے اندر ایک ورلڈ کلاس سنتیٹک ٹریک بنا ہوا ہے میں آپ سے نویزن کرنا چاہوں گا اور منتری مہدی سے نویزن کرنا چاہوں گا کہ کھیلو انڈیا سینٹر کے اندر ساڑھے ساتھ کروڑ سے ورلڈ کا ورلڈ کلاس سنتیٹک ٹریک میرے چورو کانسٹوینسی میں ہے اسی کے اندر اگر آپ سائی ایک سینٹر کھولنے کا کام کریں گے تو اس سے کھیلوڑیوں کو بہت بڑا فائدہ ملے گا مہم کچھ باتیں ایسی ہیں بجٹ بڑا ضرور ہے پر ہم ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں یوہا ہونے کے ناتے کہ ہمارے پاس میں کنٹری کنڈ ایک پورٹل کی ویوستہ ضرور ہونے چاہیے ابھی حال میں کچھ دن پہلے ایک پرمجیت نام کے دیکھتی کا جو ہاکی کا انٹرنیشنل لیور کا پلیئر تھا وہ لیبر کا وقت کرتے ہیں پنجاب میں ملے ایسے بچوں کا جو ہمارے دیش کے لیے میڈلز لے کے آتے ہیں مہم صرف لاسٹ ایک منٹ مہم ایک منٹ ان بچوں کے لیے پورٹل کی ویوستہ کیجئے مہم لاسٹ بھی ریلوے کے لیے ایک لینڈ کلیز بولنے دیجئے ریلوے کے اندر مہم بائیس سو کلومیٹر سوپر کا کلومیٹر ٹریک بچھایا گیا ہے پر راجستانی سے ونچت ہے پچھلے پندرہ سال میں ہمارے ہاں نئے ٹریک نہیں بچھے کیونکہ ریٹن آن انویسمنٹ ہمارے ہاں بہت کم آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس مال بڑا نہیں ہے میرا آپ سے نویدن ہے کہ تحصیل لیول کو پچھتر ورش کی اجادی کے بعد میں تحصیل لیول کو ٹریک سے جوڑا جائے سردار شہر سے انمانگر ریلوے ٹریک کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے سیکر نوکھا کی ڈیمانڈ ہے میں ہم ان ٹریکس کے اوپر ریلوے کو ایک ایسا بجٹ راجستان کو دینا چاہیے جن سے ایک اور نئی کنیکٹیوٹی بنے اور نئی ٹرینٹ چل پڑے میں تمہیں اس بجٹ کا بہت سپورٹ کرتا ہوں بہت بہت دنیا